ہائے فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ہیل دیوی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاج اس کو باریک کاٹ کر ڈال دیا بھون لیا اور ایک لسن آتھور سی لال مچ ان سب کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اب جیسے یہ فرائی جائے اس میں ڈال دیں گے سملا مچ سملا مچ جیسے بھون جائے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنا ٹاماٹر تو دوستو ٹاماٹر ڈالنے کا میرا ریز یہ ہے کہ اس میں جو کھٹا سنو اچھے سے آئیں جو فیلنگ میں نا جوسی جوسی سا بنیں اس کے باہر ڈال دیں گے نمک سوات کے انصار اور چٹکی برحلی اور کوئی مسائل اس میں میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ جو ریسپی ہے نا خاص بچوں کے لیے بنا جائے رہا ہے اور بس یہ جیسے پک جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ہومیٹ پنیر تو یہ پنیر میرا تھوڑا سا اچھے سے تیار نہیں ہوا لیکن میں اس میں ایٹ کریں اچھے سے بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد اس کو کھٹا سا تھوڑا سا گیلا پن ہے تو تھوڑا soup جہنا تھوڑا سوک جنتھر تو ٹھنڈہ ہونی بھی تھوڑا سوڑا شک جائیے اس کو تھنڈہ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ہم نے اب اس میں روٹی ہم نا بیل لیا اس کو بیٹے پیس اسے اس Ralہا اور اسوں کا کر دیا کور Jean بجم ج��ید breakout بناتے ہیں بہر اسی طریقے سے بنا دیا اس کو کٹا لیا اسے اس سے کٹ دیا چاروں طرف سے لاک اور ہمارا نمکین گجم تیار ہو گیا دوستو اس طریقے سے دو تین ہے اور اس اس کو سٹیم کرنا چاہے سٹیم کریں سیلو فرائی ڈیف فرائی ایر فرائی جو من چاہے کریں لیکن ہم یہاں پر اس کو ڈیف فرائی کریں اور اس طرح سے بہت دینی آج میں اس کو ہم نے ایر فرائی کر لیا اور ہماری راہ سے پہ تیار ہوگی ویڈیو چیئے لائک شیئر سبسکرائب بائی